بسم اللہ الرحمن الرحیم خطیب شیخ علی تنتاوی رحمہ اللہ تھے انہوں نے بڑا خوبصورت باقیہ بیان کیا ہے کہتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوا تو میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا کہ اس نے ایک تھالی میں تھوڑا سا سالن ڈالا ہوا ہے تھوڑے سے چاول تھوڑے سے بینگن تھوڑے سے کیرے تھوڑے سے مش مش وہ رکھی ہوئی ہے اور گھر سے باہر جا رہی ہے میں نے تعدیب سے پوچھا بیٹی یہ کس کے لیے ہیں کہ نے کہا ابا جان یہ چوکیدار کے لیے ہیں میری دادی جان نے کہا ہے کہ میں چوکیدار کو یہ دے کے آؤں تو میں نے کہا بیٹی میرے ساتھ آؤ میں نے کہا کہ ایسا کرو کہ چھوٹی چھوٹی گھر میں کٹوریاں رکھی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹے برتن رکھے ہوئے ہیں وہ لے کے آؤ خیر وہ میری بیٹی برتن لے کے آگئی تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو ایک کٹوری کے اندر چاول ڈالو ایک کٹوری کے اندر سالن ڈالو ایک کے اندر وہ بینگن ڈالو ایک کے اندر مش مش ڈالو ایسا کرو ایک تھنڈے پانی کا گلاس ان ساری چیزوں کو ایک برے ٹری کے اندر رکھو سجاؤ اور پھر اس کے بعد اس چوکیدار کو پیش کرو اس نے ایسا ہی کیا جاکہ چوکیدار کو اس نے وہ ٹری تھما دیا جب واپس آئی تو اس نے پوچھا با جان آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا آپ نے مجھے کیوں کہا کہ یہ کٹوریاں لے کے آؤ اور اس کے اندر چیزیں تو وہی تھی تو میں نے اسے کہا بیٹی جہاں کھانے کا تعلق ہے نا جو چیزیں کھانے کی تھی وہ تو مال کا صدقہ ہے اور جہاں تک اسے ترتیب سے لگانے اور سجانے کا تعلق ہے تو وہ اس کے ساتھ محبت کا اس کو یہ بتانے کا کہ تم ہمارے ہو ہمارے ساتھ تمہارا ایک تعلق ہے ہم تمہارا احتمام کرتے ہیں ہم تمہیں کچھ سمجھتے ہیں بیٹی بیو بات سنو پہلی جو چیزیں تھی نا کھانے پانے والی چیزیں اس سے پیٹ بڑھتا ہے اور دوسری جو چیز ہے اس سے انسان کا دل بڑھتا ہے اس سے محبت بڑھتی ہے دلوں میں پیار علفت عقیدت اہمیت بڑھتی ہے جہاں تک پہلی صورت تھی جو تم پلیٹ کے اندر یہ چیزیں رکھ کے لے کے جا رہی تھی پہلی صورت میں چوکی دار یہی تصور کرے گا کہ وہ ایک بکاری ہے اس سے بچا ہوا کھانا بجوایا گیا ہے لیکن دوسری صورت میں جب تم ٹری کے اندر اس کو سجا کے احتمام کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کٹوریوں کے اندر اس کو ڈال کے لے کے گئی تو وہ یہ تصور کرے گا کہ وہ اس گھر کا نہیت قریبی دوست ہے وہ نہیت معزز مہمان ہے اس کے لیے احتمام کیا گیا ہے یا اس کو اس قابل سمجھا گیا ہے کہ اس کے لیے احتمام کیا جائے عزیزو رمضان شریف کا مہینہ آ چکا ہے اس مبارک مہینے میں جہاں ہم نے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ بلائی کرنی ہے خیر کرنی ہے آپ لوگوں کے ساتھ جو نیکی کریں اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ احتمام کریں ان کو اہمیت دیں ان کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ وہ خدا نخواستہ بکاری ہیں وہ خدا نخواستہ مانگنے والے ہیں نہیں بلکہ وہ یہ تصور کریں کہ وہ آپ کے بھائی ہیں وہ یہ تصور کریں کہ آپ ان کو اہمیت دیتے ہیں آپ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے ہیں آپ ابھی قبعہ میں تھے عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے جاؤں چنانچہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ پرشاد سرما رہے تھے کہ یا ایوہ الناس افش السلام وعت متعام واصل الارہام وصل باللیل والناس نیام تدخل الجنة بسلام کہتے ہیں کہ میرے ماباپ قربان ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ اے لوگوں افش السلام لوگوں کو سلام کہا کرو السلام علیکم السلام علیکم اس سے محبت پیار بڑھتا ہے وعت متعام لوگوں کو کھانا کھلائے کرو رمضان کے مہینے کے اندر کھانا کھلانے کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں واصل الارہام صلح رحمی کرو اپنے رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ محبت کرو پیار کرو اہمیت دو واصلو باللیل والناس و نیام رات کے وقت اٹھ کو تحجت پڑا کرو نماز پڑا کرو قیام اللیل کرو والناس و نیام کچھ لوگ سو رہے ہیں لیکن تمہارا یہ اختصاص ہے کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا فرمایا تدخل الجنت بسلام تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے میرے دیدو رمضان کے مہینے میں ہم نے لوگوں کو کھانے کھلانے ہیں صلح رحمی کرنی ہے راتوں کو اٹھ کے تحجت پڑنی ہے قیام اللیل کرنا ہے نماز ترابی ادا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا